بزرشتہ سبق بدل الاشتعمال اور بدل الباز میں تقریر کیسے آئے گی وہ آپ نے پڑا بھئی بدل الکل میں تو ظاہر اس لئے کہ بھئی کہلے وہی ذات ذکر بدل الکل میں بدل اور مبدل منہو ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں تو ایک ہی ذات جب دو مرتبہ ذکر ہوئی تو تقریر آگئی بھئی پختگیح آگئی اس میں اور بدل الباز کے اندر اس لئے کہ پہلے کل ذکر ہوا اس کے بعد باز یا جز ذکر ہوا اور کل کے زمن میں جز بھی آ جایا کرتا ہے تو جب ایک تو پہلے بھی وہ ایک زمنن اور اجمالن جز آگیا تھا بعد میں صراحتاً وہ جز آگیا تو کیا حاصل ہوئی تقریر حاصل ہوئی بھئی دو مرتبہ آگیا اور بدل الاشتعمال بھئی بدل الاشتعمال کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا عجیب تعریف آپ نے پڑھی اس کی کہ بدل الاشتعمال وہ ہوتا ہے جو محل نہ ہو وقوع فعل اور قیام فعل کا اور ذہن منتظر رہتا ہے کوئی اور ایسا کلمہ اور لفظ آئے جو محل بنے کس کے لئے وقوع فعل کے لئے یا قیام فعل کے لئے بھئی تو یہاں پر بھی جب پہلے مبدل منہو ذکر ہوا اور وہ محل نہیں ہے وقوع فعل کا تو ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی اور کلمہ آئے تو مبدل منہو میں گویا اشارہ ہو گیا اجمالن کس کی طرف بدل کی طرف مبدل منہو میں کس کی طرف اشارہ ہو گیا کیونکہ مبدل منہو محل ہی نہیں ہے وقوع فعل کا تو اشارہ ہو گیا آگے آنے کسی اور کلمہ کے آنے کی طرف بھئی اور پھر جب وہ اگلا کلمہ آیا تو پہلے اس کا اشارہ ذکر ہوا تھا اور دوسری تو اشارتاں پہلے ذکر ہوا اور دوسری مرتبہ صراحتاں ذکر ہوا تو کیا حاصل ہوئی زیادت تقریر حاصل ہوئی بھئی جیسے میں نے کہا اب اب سولی با عامرن عامر مبدل منہو ہے اس کو ذکر کیا گیا لیکن یہ محل نہیں ہے چھینا گیا زید کو وہ چھیننے کا محل نہیں تو ذہن منتظر رہا کہ آگے کوئی کلمہ آئے تو اس کے بعد آیا جو محل بنا کس چیز کا فعل کا بھئی یا جیسے میں کہتا ہوں آجبنی زیدن علمو ہو تو جب میں نے کہا آجبنی زیدن حیران کیا تعجب میں ڈالا مجھے زیدنے تو زید محل نہیں ہے مولانا کیونکہ ذات زید ہے اور کوئی ذات من حیث الزات تعجب میں ڈالنے والی وہ تعجب میں نہیں ڈالتی بلکہ تعجب میں کوئی فیلڈ ڈالے گا یا کوئی وصف تعجب میں ڈالے گا بھئی تو پھر ذہن منتظر رہا اور علمو ہو نے آ کر اس فعل کو قبول کیا بھئی چنانچہ پھر اس کے بعد علامہ تفتہ زانی نے علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ پر بھی رد فرمایا جنہوں نے کیا کہا تھا یہ اخوہ کو انہوں نے کیا قرار دیا تھا بدل الاشتعمال قرار دیا تھا علامہ تفتہ زانی کہتے ہیں نہیں جانی زیدن یہاں تو زید مجیعت کو قبول کر رہا ہے تو ذہن آگے کسی کلمے کا منتظر ہی جب منتظر نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ بدل الاشتعمال نہیں بلکہ یہ کیا ہے بدل ال غلط ہے اور مصنف نے بدل ال غلط کو ذکر نہیں کیا اس لئے کہ بات فصاحت کی چل رہی ہے اور فصیح کلام کے اندر بدل ال غلط واقع نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ بدل ال غلط جو ہے اس کا سبب غلطی ہوا کرتی ہے اور فصاحت میں غلطی کی گنجائش نہیں اس کے بعد آخری تابع جو تھا ماتوف بالحرف اس کے نکات چل رہے تھے سب سے پہلے بتلایا بھئی کہ واؤ کے بارے میں کہ کبھی آتف کس لئے کیا جاتا ہے مصنف دلے کی تفصیل مقصود ہوتی ہے ساتھ اختصار کے بھئی اختصار بھی آئے اور مصنف دلے کی تفصیل کا کیا معنی کہ مصنف دلے کا ہر فرد اپنے خاص نام کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جائے مثلاً میرے پاس دو شخص ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں جاءنی رجلانی لیکن مصنف دلے کی تفصیل نہیں آئی انمسک وہ دو آدمی کون ہیں ہر ایک کا خاص الگ نام ذکر نہیں لیکن تو جب میں آتف کے ساتھ ذکر کرتا ہوں جاءنی زیدوں و عمرن میرے پاس زید اور عمر آئے تو یہ آتف کے ساتھ آئے اور مولانا اب مصنف دلے کی تفصیل معلوم ہو گئی یعنی اس کے ہر فرد کا پتا اس کے اسم مختص کے ساتھ چل گیا اور ساتھ اختصار بھی آیا کیونکہ جاء کا فعل ایک ہی مرتبہ ذکر کرنا پڑا اگر اس کے بجائے یوں کہا جاتا جاءنی زیدوں و جاءنی عمرن تو اس صورت کے اندر بھئی مصنف دلے کی تفصیل تو آ جاتی لیکن اختصار نہ رہتا اور نید پھر یہ مصنف دلے پر آتف کی قبیل سے بھی نہ رہتا بلکہ یہ تو جملے کا آتف بن جاتا کس پر؟ جملے پر یا مولانا کبھی آتف کیا جاتا ہے تفصیل مصنف کے لیے اس اختصار کے ساتھ بھئی اور وہ کس کے ساتھ آئے گا بھئی وہ فا سمہ اور حتہ کے ساتھ میں نے کہا جاءنی زیدن فعمرن اب یہ فا نے بتلا دیا کہ مجیعت پہلے زید کے لیے ثابت ہے اور اس کے بعد عمر کے لیے جبکہ گزشتہ میں تھا جاءنی زیدن وعمرن وہ صرف جمعیت کے لیے آتا ہے اس نے صرف اتنا بتلا دیا کہ مجیعت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور عمر کے لیے بھی یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا کہ زید پہلے ذکر ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں بلکہ ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں جاءنی زیدن وعمرن ہو سکتا ہے زید واقعی پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں ہو سکتا ہے اس کا عقصہ عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں تب بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی زیدن وعمرن یعنی مجیعت دونوں کے لیے ثابت ہے پھر چاہے ان میں اگر ترتیب ہے تو درمیان میں محلت ہو یا محلت نہ ہو ایک آیا فوراں دوسرا بھی آ گیا یا ایک آ جایا دوسرا دس سال بعد آیا پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زیدن وا ہاں جاءنی وہ نے صرف یہ بتلا دیا کہ مجیعت دونوں کے لیے ثابت ہے لیکن فا سممہ اور حتہ جو ہیں ترتیب کا فائدہ دیں گے مسند کی مسند کی تفصیل آ گئی کہ جب میں نے کہا جاءنی زیدن فعمرن معلوم ہوا زید پہلے آیا ہے اور عمر اس کے بعد آیا ہے فوراں بغیر محلت کے اور جب میں نے کہا جاءنی زیدن سمم عمرن سممہ نے ایک ترتیب کے ساتھ ساتھ تراخی کا فائدہ بھی دیا کہ زید اور عمر کے درمیان آنے میں کیا ہے ترتیب بھی ہے اور تراخی زید تاخیر محلت کے ساتھ آیا ہے اور حتہ بھی اسی طرح ہے حتہ بھی دیتا ہے ترتیب کا فائدہ لیکن فرق یہ ہے نولانا کہ وہ فا اور سممہ جو آتے ہیں ترتیب خارجی کے لئے آتے ہیں معلوم ہوا خارج میں زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں آیا ہے سممہ میں بھی اسی طرح کہ خارج میں زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں آیا ہے لیکن حتہ کہ اندر خارج کے اندر ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہاں یہ ذہن میں ترتیب کا فائدہ دیتا ہے کہ آپ ذہن میں کیا کر لیتے ہیں افراد بنا لیتے ہیں اور پہلے اقوا کو ذکر کرتے ہیں اور حتہ کے بعد کس کو ذکر کر دیتے ہیں عذاب کو یا حق کر دیتے ہیں بھئی دو افراد آپ نے بنا لیے ایک قوی ایک ضعیف بھئی پہلے ضعیف کو ذکر کر دیا اور پھر کس کو ذکر کر دیا قوی کو ذکر کر دیا بھئی مثلاً میں کہتا ہوں ماتن ناس حت الانبیاء تو یہاں پر دیکھئے لوگ مر گئے حتی کہ انبیاء کبھی انتقال ہوا تو اب یہاں پر خارج کے اندر دیکھئے انبیاء کا انتقال لوگوں سے مؤخر نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان میں ہی ہے ان کے ساتھ ہی ہے بھئی لیکن ذہن میں میں نے ترتیب بنا لی کہ پہلے ماتہ کا تعلق ضعیف عام لوگوں سے جوڑ دیا اور پھر ان کے جو قوی افراد ہیں یعنی انبیاء ان کے ساتھ میں نے تعلق بنایا اور نیز یہ بھی بتلایا تھا مالانا کہ یہ ہے حتی عاطفہ یہ جو حتی ہوتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے اور حتی عاطفہ کے اندر ضروری ہے کہ ماں بعد ماں قبل کا جوز ہو ماں قبل کا کیا ہو جوز ہو اور اس میں داخل ہو جان القوم ہو تو اس قوم میں کیا تھا خالد جان القوم حتی خالد خالد بھی کیا ہے انہی کے افراد میں سے ہے لیکن میں نے اس کے افراد دو قسم پر بنا لی ایک عذاق اور ایک حق اس پر پھر المسننف نے تو کہا تھا کہ یہ فاس امہ اور حتی جو آیا کرتے ہیں یہ مسند کی تفصیل کے لئے آیا کرتے ہیں اختصار کے ساتھ کہتے ہیں حالانکہ یہاں پر مسند کی تفصیل مسند علیہ کی بھی تفصیل آگئی جان زید فامر پتا چلا آنے والے زید ہے اور آمر ہے تو ان کا بھی تو پتا چل گیا تو بتلایا مسننف نے یہ تاکہ تفریق کر دیں ایک ایک چیز ہوتی ہے حاصل بل قصد ایک ہوتی ہے حاصل بلا تو یہاں مسند کی تفصیل جو ہے وہ حاصل بل قصد ہے اور جبکہ مسند علیہ کی تفصیل جو آ رہی ہے وہ کیا ہے حاصل بلا قصد کے ہے جیسے میں نے بتلایا تھا ایک نظر اٹھا کر زید کی طرف دیکھتے اور باقیوں کی حاصل ہوئی بلا قصد کے اور وجہ اس کی ذکر کی تھی بھئی کہ یہ کیوں حاصل بل قصد ہے اور تفصیل مسند حاصل بل قصد کیوں اور تفصیل مسند حاصل بلا قصد کہتے ہیں اس لیے کہ شیخ عبدالقاہر نے دلائل العجاز کے اندر ذکر کیا ہے بھئی کہ جب کلام مشتمل ہو کسی قید زائد پر مجھ محض اس بات اور محض نفی پر کوئی زائد قید کلام کے اندر ذکر کی جائے تو وہی مقصود اصلی ہوا کرتی ہے تو یہاں پر جب آپ نے کہا یہ تو پتہ چل رہا ہے بھئی کہ زائد کے لیے بھی مجیعت ثابت عمر کے لیے بھی مجیعت ثابت ایک زائد فائدہ فا دے رہے اور وہ کیا کہ پہلے زائد کے لیے ثابت ہے اور پھر بغیر محلت کے کس کے لیے عمر کے لیے تو یہ جو زائد فائدہ ہوا یہ کیا ہوا کلام کا مقصود گویا کہ یوں سمجھو کہ مخاطب کو پہلے سے پتا تھا کہ مجیعت زائد کے لیے ثابت ہے اور عمر کے لیے بھی اب آپ یہ کلام صرف یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ پہلے زائد کے لیے ثابت ہے مجیعت اور بعد میں کس کے لیے ثابت ہے عمر کے لیے بھئی اور رد السامع عن الخطأ فی الحکم الی الثواب نحو جانی زید لا عمر لمن اعتقد ان عمر جاء دون زید اور ان ہما جاء جميع یا مولانا کغاتف کے نکاح چل رہے بھئی وہ کی بات بھی گزر گئی فا سمہ حتہ کے بارے میں بھی بتلا دیا اب کہہ رہے ہیں کبھی عاطف کیا جاتا ہے کیونکہ سامع کو آپ غلطی سے لوٹاتے ہیں حکم کے اندر درستگی کی طرف ثواب کی طرف بھئی اور یہ کس کے ذریعے عاطف کے ساتھ آئے گا لا کے ساتھ کس کے ساتھ ہے لا اور اسی طرح لاکن بھی بتلائیں گے علامہ تفتہ زانی کے لاکن کے ذریعے بھی اسی طرح آئے گا کہ مثلا بھئی آپ جو ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ زید بھی میرے پاس آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے پاس زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے تو دیکھو اس حکم کے لگانے لیکن آیا میرے پاس صرف زید ہے تو میں کہتا ہوں جانی زید لا عمر میرے پاس زید آیا ہے عمر نہیں آیا تو دیکھو اس حکم یہ جو مجیعت کا حکم تھا اس کے لگانے میں آپ غلطی کر رہے تھے زید کے لئے بھی آپ یہ حکم ثابت کر رہے تھے اور عمر کے لئے بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں بھئی آپ اس حکم کے لگانے میں غلطی کر رہے ہیں یہ حکم دونوں کے لئے نہیں ثابت بلکہ دونوں میں صرف کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے اس کو کہتے ہیں مولانا قصر افراد اس کو کیا کہتے ہیں قصر زید اور عمر دونوں کے ساتھ خاص ہے دونوں کے لئے ہے بھئی میں نے صرف کس کے لئے مجیعت خاص کر دیا زید کے لئے خاص کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں قصر افراد قصر کا معنی ہے بند کرنا تخصیص بھئی تخصیص کرنا تو میں نے تخصیص کر دی مجیعت کے ساتھ قصر کیا زید میں قصر کیا یا والا اس کا دوسری صورت بنائیں آپ کا خیال تھا کہ عمر میرے پاس آیا ہے آپ کا کیا خیال تھا کہ عمر میرے پاس آیا ہے زید اور عمر میں سے مجیعت صرف عمر کے ساتھ خاص ہے تو میں آپ کی بات کو اُلڑ دیتا ہوں میں کہتا ہوں میرے پاس زید آیا ہے عمر تو دیکھو آپ وہ مجیعت کا حکم زید اور عمر میں سے کس میں بند کر رہے تھے عمر میں بند کر رہے تھے میں نے آپ کو بتلایا اس حکم کے لگانے میں آپ غلطی کر رہے ہیں یہ عمر وہ جو حکم مجیعت کا آپ بند کر رہے تھے عمر کے اندر بھئی وہ میں نے آپ کے حکم کو درستگی کی طرف لٹایا اور کس میں بند کر دیا زید میں بند کر دیا جہانی زید لا حم اس کو کہتے ہیں قصر قلب بھئی قصر قلب میں نے الٹا دیا آپ کے قصر کو اور رد سامع عنی الخطئ فی الحکم یا کبھی عاطف کیا جاتا ہے سامع کو واپس سامع کو لٹانے کے لئے عنی الخطئ فی الحکم خطا فی الحکم سے الی صواب درستگی کی طرف نحو جانی زید لا عمر لی من جیسے آپ جانی زید لا عمر کہتے ہیں لی من اس شخص اعتاق جس کا یہ گمان ہے عمر آپ کے پاس آیا ہے زید میں نے کہا جانی زید لا عمر یہ کیا ہوا یہ قصر قلب ہوا یا معلی آپ کا یہ گمان ہے انہ جانی جمع کہ وہ دونوں آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا یہ خیال ہے بھئی کہ یہ دونوں میرے پاس میں نے کہا جانی زید لا عمر یہ کیا ہوا قصر افراد ہوا بھئی ولیکن ایضا لرد الالصواب بھئی بھئی لیکن بھی عاطف کے لئے آتا ہے آپ نے حروف عاطفہ میں پڑا ہوگا تو بھئی لیکن کو باب علماء عاطفہ تسلیم کرتے ہی نہیں کہتے ہیں لیکن عاطفہ کوئی چیز نہیں یہ وہی لیکن نہ ہے کیا کر دیا اس میں ایک نون کو حضف بنا دیا یہ وہی لیکن نہ ہے تو یہ حرف عاطف ہے ہی نہیں سمجھ میں آیا یہ تو حروف مشبہ بلا فیل میں سے ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ لیکن مخففہ من المسقلہ ہے دلیل یہ کہ اس پر واؤ داخل ہوتا ہے کیا داخل ہوتا ہے واؤ داخل اگر یہ حرف عاطف ہو تو حرف عاطف پر پھر حرف عاطف داخل ہو جائے یہ تو جائز نہیں ولیکن آتا ہے عبارت میں ولیکن تو اس لیکن پر واؤ داخل ہو رہا ہے معلوم ہو یہ لیکن عاطف نہیں ورنہ تو اس پر واؤ عاطف داخل ہو رہا ہے اور حرف عاطف پر حرف عاطف داخل نہیں ہوا کرتا لیکن جمہور جواب دے ہیں کہ نہیں بھئی یہ لیکن عاطف کے لئے آیا کرتا ہے میں آیا کرتا ہے استدرات کہتے ہیں ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا بھئی نح میں آپ نے پڑا ہوگا بھئی لیکن کس لئے آیا کرتا ہے استدرات کس کو کہتے ہیں ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو کیا جائے دور کیا جائے بھئی دور کیا جائے مثلا والانہ میں کہتا ہوں ما جاء انی زید زید میرے پاس نہیں آیا اس سے کلام وہم پیدا ہوا آپ کے ذہن میں فورا کہ جب زید نہیں آیا تو یقینا عمر بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ عمر اس کا گہرا دوست ہے دونوں اکٹھے ہی ہوتے جب زید نہیں آیا تو یقینا عمر بھی نہیں آیا تو اس وہم جو ماقبل کلام سے پیدا ہوا تھا اس کو میں لیکن کی ذریعے دور کر کہتا ہوں لیکن عمر لیکن مگر عمر کیا ہے آیا ہے سورت سمجھ نہیں آئی بھئی یا رحمت اللہ تو لیکن بھی مولانا ولیکن ایضا لرد الاسفواب لیکن بھی رد الاسفواب کے لئے آیا کرتا ہے مگر یہ نہیں کہا جاتا لنف شرکت نفی شرکت کے لئے نہیں کہا جاتا بھئی نفی شرکت بھئی شرکت کس میں تھی بھئی قصر کی کون سی صورت میں قصر افراد یعنی قصر افراد کے لئے نہیں آیا کرتا حَتَّا اَنَّا نَحْوَ مَا جَعَنِي زَيْدٌ لَاکِن عَمْرٌ اِنَّمَا يُقَالُ لِمَنِ اَتَقَدَ اَنَّا زَيْدًا جَعَا قَدُونَ عَمْرٍ بھئی میں کہتاو مَا جَعَنِي زَيْدٌ لَاکِن عَمْرٌ میرے پاس زید نہیں آیا مگر عمر کہ وہ آیا ہے تو یہ کلام اُت شخص سے کیا جائے گا جس کا خیال پہلے اس کا عقص تھا بھئی کہ عمر نہیں آیا اور زید کیا ہے آیا ہے تو آپ نے کیا کیا اس کا قلب کر دیا کیا کر دیا قال وہ مجیعت کو زید کیلئے ثابت کر رہا تھا عمر سے نفی کر رہا تھا آپ نے قلب کیا بھئی آپ نے نفی کس سے کی زید سے مَا جَعَنِ زَيْدٌ لَاکِن عَمْرٌ اور اس بات کس کے لئے کر دیا عمر کے لئے تو یہ قصر قلب کے لئے آیا کرتا ہے اور قصر افراد کے لئے نہیں آتا تو کہتے ہیں ولیکن جو ہے وہ بھی رَدْ الَسْفَوَات کے لئے آتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جاتا نفی شرکت کے لئے یہاں تک مَا جَعَنِ زَيْدٌ لَاکِن عَمْرٌ یہ اسی شخص سے کہا جاتا ہے جس کا یہ گمان ہے جس کا یہ اعتقاد ہے اَنَّ زَيْدًا جَعَا کَ دُونَ عَمْرِن کے زید آپ کے پاس آیا ہے عمر نہیں لَا لِمَنِ اعتَقَدَ اَنَّهُمَا جَاعَا کَ جَمِعَا نہ کہ اس شخص سے جس کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں آپ کے پاس آئے ہیں اگر اس کا یہ خیال ہے کہ دونوں آپ کے پاس آئے ہیں تو اب یہاں کیا چاہیے قصرِ افراد چاہیے لیکن قصرِ افراد کے لئے نہیں آیا کرتا بھئی اس شخص سے آپ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ کلام تو معلوم ہوا بھئی کہ لا بھی استعمال ہوتا ہے رد علی فواب کے لئے اور لیکن بھی کس لئے استعمال ہوتا ہے رد علی فواب بھئی درستگی کی طرف لٹانے کے لئے مگر فرق یہ ہے کہ لا آیا کرتا ہے اس بات کے بعد اور لیکن آیا کرتا ہے نفی کے بعد بھئی جانی زیدن لا عمرن یہ لا مولانا نفی کے بعد آ رہا ہے یا اس بات کے بعد آ رہا ہے لا سے پہلے کوئی نفی ہے جانی زیدن لا عمرن لا سے پہلے کوئی نفی تو یہ اس بات کے لئے آیا کرتا ہے اس بات کے بعد آتا ہے مولانا اور لیکن کلام منفی کے بعد آیا کرتا ہے ما جانی زیدن لیکن عمرن نیز دوسرا فرق یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ لا جو ہے وہ قصر افراد کے لیے بھی آیا کرتا ہے اور قصر قلب کے لیے بھی آیا کرتا ہے جبکہ لیکن صرف قصر قلب کے لیے تو آئے گا قصر افراد کے لیے نہیں آئے گا بھئی یہ تو تھی مولانا علم معانی کی بات آگے علامہ تفتہ زانی آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ نحویوں کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے بھئی بلاغت نے تو آپ نے پڑھ لیا بھئی کہ لیکن کس لیے آیا کرتا ہے قصر قلب کے لیے تو آتا ہے لیکن قصر افراد کے لیے نہیں آتا بھئی کہتے ہیں لیکن نحویوں کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیکن قصر افراد کے لیے آیا کرتا ہے صرف کس کے لیے آیا کرتا ہے قصرِ افراد کیلئے آیا کرتا ہے بھئی دیکھو قصرِ افراد کیلئے نہیں آتا میں نے کہا مَا جَاعَنِي زَيْدٌ میرے پاس زید نہیں آیا تو اس سے ایک وہم پیدا ہوا کس چیز کا جب زید نہیں آیا تو عمر بھی نہیں آیا تو نہ آنے میں شرکت آگئی نہ آنے میں آپ کا یہ خیال ہوا کہ زید بھی نہیں آیا عمر بھی نہیں آیا دونوں کو آپ نے عادم مجیعت میں شریک کر لیا لیکن میں نے کہہ دیا لیکن عمرون مگر عمر کیا ہے تو اس وہم کو میں نے دور کیا تو شرکت کو ختم کیا اور شرکت کو ختم کرنا یہ کیا کہلاتا ہے قصرِ افراد کہلاتا ہے معلوم ہوا نحویوں کے نزدیک یہ کس لئے آیا کرتا ہے قصرِ افراد کیلئے وَفِي قَلَامِ النُحَاتِمَا اور نحویوں کے کلام میں وہ چیز ہے یُشْعِرُ جو خبر دیتی ہے بِعَنَّهُ اِنَّمَا يُقَالُ کہ یہ کہا جاتا ہے لِمَنِ اَعْتَقَدَ اس شخص سے جس کا یہ اعتقاد تھا کیا اعتقاد تھا لِمَنِ اَعْتَقَدَ انتفاءَ الْمَجِعِ عَنْهُمَا جَمِعَا جو ان دونوں سے مجیعت کے انتفاء کا اعتقاد رکھتا تھا اس شخص سے کہا جاتا ہے یعنی قصرِ افراد کیلئے اَوْفَرْ فِي الْحُکْمِ عَنْ مَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلَى مَحْكُومِ عَلَيْهِ آخَرَ یا وَلَنَا عاطف کیا جاتا ہے مُسْنِ دِلَيْهِ کو حکم کو پھیرنے کے لئے ایک محکوم منالے سے دوسرے محکوم منالے کی طرف اور اس کے لئے بل آیا کرتا ہے کیا آتا ہے حروفِ عاطفہ میں سے ایک بل ہے اب اس کی بات آگئی تو عاطف کبھی کبار حکم کو ایک مُسْنِ دِلَيْهِ سے پھیر کر دوسرے مُسْنِ دِلَيْهِ کی طرف پھیرنے کے لئے لائے جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جَاَنِ زَيْدٌ بَلْحَمْرٌ آیا میرے پاس زید بلکہ عمر کیا معنی عمر آیا ہے آپ کے پاس یا میں کہتا ہوں مَا جَاَنِ زَيْدٌ بَلْحَمْرٌ میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عمر یعنی عمر نہیں آیا یعنی تو دیکھو پہلے میں نے کہا جَاَنِ زَيْدٌ جو مجیعت میں نے کس کے لئے ثابت کر دی زید کے لئے بل آمرون بلکہ ذریعے اس مولانا اس حکم کو مجیعت کو پھیر دیا زید سے کس کی طرف عمر کی طرف اگلی مثال میں دیکھو مَا جَاَنِ زَيْدٌ میرے پاس زید نہیں آیا بل آمرون تو میں نے پہلے زید کے لئے آدم مجیعت ثابت کی پھر بلکہ ذریعے اس آدم مجیعت کو کس کی طرف پھیر دیا عمر کی طرف صورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس کے لئے اس حکم کو پھیرنے کے لئے کون سا حرف آتا ہے بھئی بل آیا کرتا ہے تو آتف کبھی حکم کو پھیرنے کے لئے بھی آتا ہے اور وہ بل کے ساتھ ہوگا آپ دیکھو یہاں دو کلام ہیں بھئی جَاَنِ زَيْدٌ بَلْعَمْرُن یہ ہے کلام مصبت اور ایک ہے مَا جَاَنِ زَيْدٌ بَلْعَمْرُن تو کبھی کلام مصبت کے بعد بل آیا کرتا ہے کبھی کلام منفی کے بعد آیا کرتا ہے آپ یاد رکھنا یہ جو کلام مصبت ہے اس کے اندر ہیں دو مذاہب اور کلام منفی کے اندر جو ہے بل آرہا اس کے اندر تین مذاہب ہیں بھئی تین مذاہب کلام مصبت کیا میں نے کہا جَاَنِ زَيْدٌ بَلْعَمْرُن تو یہ بل کون سے کلام کے اندر آرہا ہے بھئی کلام مصبت میں اور کلام مصبت میں کتنے مذاہب ہیں دو مذاہب ہیں بھئی دو مذاہب پہلا مذہب جمہور کا ہے بھئی جمہور فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہا جَاَنِ زَيْدٌ مجیعت کو کس کے لئے ثابت کر دیا زید کے لئے پھر آپ نے کہا بَلْعَمْرُن تو بَلْ اس بَلْنے مجیعت کو پھیر دیا زید سے کس کی طرف عمر کی طرف معلوم ہوا اب مجیعت کس کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے ثابت ہو گئی سوال پیدا ہوا زید کا کیا حکم ہے اس کے لئے مجیعت ثابت ہے یا آدم مجیعت بھئی کہتے ہیں بھئی جو ماہ قبل میں جس سے حکم کو پھیرا ہے کلام مصبت کے اندر وہ مسکوت آنہو ہے اس سے سکوت ہے نہ اس کی مجیعت کا ذکر ہے اور نہ آدم مجیعت ذکر ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی آسان سی بات ہے بھئی جمہور کیا فرماتے ہیں کہ کلام مصبت کے اندر جب بل آئے تو وہ حکم کو پھیر دیتا ہے ماہ بات کی طرف سوال ماہ قبل کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں وہ مسکوت آنہو ہے اس کے بارے میں سکوت ہے خاموشی ہے نہ اس کا آنا ذکر ہے اور نہ اس کا نہ آنا ذکر ہے تو مسکوت آنہو کے حکم میں ہوا تو معلوم ہوئے جب میں نے کہا جانی زیدن بل عمرن مجیعت کس کے لئے ثابت عمر کے لئے اور زید اس کے بارے میں خاموشی ہے نہ اس کا آنا ذکر ہے نہ اس کا نہ آنا ذکر ہے بھئی یہ جمہور کا مذہب ہے کلام مصبت میں اور علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ کلام مصبت کے اندر جب آپ نے حکم پھیر دیا کس کی طرف بلکہ ماں بعد کی طرف تو ماں قبل کے لئے اس حکم کی زد ثابت ہو جائے گی قطعی طور پر پہلے کیا ثابت تھی زید کے لئے مجیعت اب زید کے لئے قطعی طور پر عدم مجیعت ثابت ہو جائے گی اور کلام کا معنی یہ ہوگا کہ زید تو میرے پاس قطعی طور پر نہیں آیا ہاں عمر کیا ہے آیا ہے جبکہ جمہور کے نزدیک کیا معنی تھا کہ میرے پاس آم مرایا ہے بس زید کے بارے میں خاموشی تھی نہ اس کا آنا ذکر نہ اس کا نہ آنا ذکر بھئی فرق سمجھ میں آیا بھئی دونوں مذاہب میں جمہور کے نزدیک کلام مصبت کے اندر ماں قبل کس کے حکم میں ہوتا ہے مسکوت عنہ اور علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کے نزدیک ماں قبل کس کے حکم میں ہوتا ہے اس کے لئے قطعی طور پر کیا حکم کی زید ثابت ہو جائے گی زید ثابت یعنی حکم کی اس سے قطعی طور پر نفی ہو جائے گی یوں کہہ لو یہ تو تھا کلام مصبت میں اب کلام منفی کے اندر آؤ بھئی ما جانی زیدن بل عامرون میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عامر تو کلام منفی میں بل آئے اس کے بارے میں تین مذاہب ہیں پہلا تو وہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ علامہ ابن حاجب نے جو بات وہاں کی تھی وہی ذابتہ یہاں بھی ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ماں قبل کے لئے کیا ثابت ہو جائے گی اس حکم کی نفی اس سے ہو جائے گی تو یہاں پہلے آدم مجیعت کس کے لئے ثابت ہے جملے پر نظر رکھیں آدم مجیعت کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے لیکن بل نے اس آدم مجیعت کو کس کے لئے ثابت کر دیا عمر کے لئے تو یہ زید علامہ ابن حاجب کے نزدیک اس حکم کی قطعی طور پر نفی ہو گئی یعنی آدم مجیعت کی زید سے قطعی طور پر نفی ہو گئی اور نفی پر نفی داخل ہو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بار معلوم ہو زید کے لئے آنا ثابت ہے زید کے لئے قطعی طور پر آنا ثابت ہے اور عمر کے لئے کیا ثابت ہے آدم مجیعت ثابت ہے یہ مذہب سمجھ میں آیا بھئی یہ وہی علامہ ابن حاجب کا اور دوسرا مذہب یہ اریاد رکھیں امام مبرد کا بھئی وہی مذہب جو کلام مصبت میں جمہور کا تھا بیعین ہی وہی مذہب کلام منفی میں امام مبرد کا ہے جمہور کا کلام مصبت میں کیا مذہب تھا کہ ما قبل کس کے حکم میں ہوتا ہے مسکوت آنہو امام مبرد یہاں فرماتے ہیں کہ ما قبل کلام منفی کے اندر کس کے حکم میں ہے مسکوت آنہو کے حکم میں تو جب آپ نے پہلے ثابت کی آدم مجیعت زید کے لئے جملے پر نظر رکھئے بھئی پھر بل نے اس آدم مجیعت کو امام مبرد کا مذہب چل رہا ہے بھئی تو پہلے آپ نے آدم مجیعت زید کے لئے ثابت کی پھر اس بل نے اس حکم کو پھیر دیا کس کی طرف معلوم ہوا عمر کے لئے کیا ثابت ہے آدم مجیعت عمر کے لئے کیا ثابت ہے آدم مجیعت اور زید مسکوت آنہو ہے نہ اس کے بارے میں آنہ ثابت ہے اور نہ آنہ ثابت ہے جمہور کے مذہب میں اشکال لازم آتا ہے بھئی تیسرا مذہب اس میں جمہور کا ہے بھئی جمہور یہ کہتے ہیں بھئی کہ جب بل آ جائے کلام منفی کے اندر جب بل کس میں آ جائے تو بھئی ماں قبل کے یہ تو حکم کو پھیر دیا کرتا ہے کس کی طرف ماں بعد کی طرف لیکن یہاں پھیرنا کس کو چاہیے آدم مجیعت کو کس کو بھئی ماں قبل میں کیا ذکر ہے آدم مجیعت اور بل کیا کیا کرتا ہے حکم کو پھیر دیا کرتا ہے کس کی طرف تو یہاں پر بھی آدم مجیعت کو کس کی طرف آپ پھیرنا چاہیے عمر کی طرف لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں یہاں مجیعت کو آدم مجیعت کو پہلے بدلا جائے گا کس سے مجیعت سے اور پھر اس مجیعت کو حکم لگا دیا جائے گا کس پر عمر پر تو ما جانی زیدن بل عمرن کا کیا معنی ہوا جے پہلے آپ نے آدم مجیعت ثابت کی کس کے لئے زید کے لئے اب کلام منفی ہے بل آ رہا ہے اب اس آدم مجیعت کو ذرا منفی کو بدل دو کس سے مصبت سے مجیعت اور اس مجیعت کو مولانا آپ ثابت کر دیا آپ نے کس کے لئے عمر کے لئے تو معنی یہ ہوا کہ عمر آیا ہے کیا معنی ہوا عمر آیا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ جمہور کے مذہب پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی صرف حکم کا معنی تو یہ تھا جو حکم پہلے ہے اسی کو پھیر کر کس کی طرف لے جاؤ ماں بعد کی طرف لے جاؤ ماں قبل میں اس بات ہے تو ماں ثانی کے لئے بھی کیا ہونا چاہیے اس بات ماں قبل میں مولانا نفی ہے تو ثانی کے لئے بھی کیا ثابت ہونی چاہیے نفی تو یہاں پر تو نفی ہے ثانی کے لئے نفی ثابت ہونی چاہیے لیکن آپ اس کے لئے کیا ثابت کر رہے ہیں اس بات کر رہے ہیں بھئی تو بعضوں نے پھر یہ جواب دیا مولانا کہ صرف الحکم بمانے ہے تغییر الحکم حکم کو بدلنا صرف الحکم کس معنی میں ہے تغییر الحکم تو یہاں بھی آپ یہاں پر بھی حکم کو منفی سے بدل دیا گیا کس کی طرف مصبت کی طرف تو تغییر حکم آگئی تغییر حکم آگئی تینوں مذاہب سمجھ میں آئے بھئی فَإِنَّ بَلِّ الْإِظْرَابِ عَنِ الْمَطْبُوعِ اس لیے کہ بل جو ہے وہ آیا کرتا ہے اضراب پھیرنے کے لئے حکم کو اعراض کرنے کے لئے عَنِ الْمَطْبُوعِ کس سے بل آتا ہے اعراض عن المطبوع کے مطبوع سے اعراض کیا گیا وَصَرْفِ الْحُکْمِ الَتَّابِعِ اور حکم کو پھیرنے کے لئے تابع کی طرف وَمَعْنَ الْإِظْرَابِ عَنِ الْمَطْبُوعِ اَنْ يُجْعَلَ الْمَطْبُوعِ فِي حُکْمِ المَسْقُوتِ عَنْهُ اور اعراض کا معنی یہ اعراض عن المطبوع کا معنی یہ ہے کہ مطبوع جو ہے جو پہلے آیا وہ مطبوع ہے بعد والا تابع تو جو مطبوع جو ہے اَن يُجْعَلَ الْمَطْبُوعِ فِي حُکْمِ مسکوت آنہو کے مطبوع کو کس کے حکم میں قرار دیا جائے مسکوت آنہو کے حکم میں لا این فا عنہ الحکم قطعن نہ کہیے کہ اس سے حکم کی قطعی طور پر نفی کر دی جائے یہ کس کا مذہب ہے علامہ ابن حاجب کا تھا کہ نفی کی جائے گی کہتے ہیں نہیں جمہور کے نزدی کیسا نہیں ہے بلکہ وہ مسکوت آنہو کے حکم میں ہوگا خلافاں لبازہیم بخلاف باز کے بھئی کون ہے یہ باز علامہ ابن بھئی علامہ ابن حاجب نے کیا کہا تھا بھئی کہ ماہباد کے لیے حکم پھیر دیں گے وہ ثابت اگر مسکوت حکم ہے تو ماہ ثانی کے لیے ثابت ہو جائے گا اگر منفی حکم ہے وہ بھی کس کے لیے ثابت ہو جائے گا ثانی کے لیے لیکن ماہ قبل کیا ہو جائے گا اس سے حکم کی نفی ہو جائے گی قطعی طور پر اگر کلام مصبت میں ہے تو اس مصبت حکم کی نفی ہو جائے گی اور اگر کلام منفی ہے تو پھر اس سے منفی حکم کی قطعی طور پر نفی ہو جائے گی بھئی مذاہب تینوں سمجھ میں آگئے بھئی کلام منفی میں اور مصبت میں دو مذاہب وَمَانَا فَرْفِ الْحُقْمِ فِي الْمُصْبَتِ الظَّاہِرُونَ اور حکم پھیرنے کا معنی مصبت کلام میں تو ظاہر ہے وَقَذَا فِي الْمَنْفِي اور کلام منفی میں بھی ظاہر ہے اِن جَالْنَا هُ بِمَانَنِ نَفِي الْحُقْمِ عَانِ تَابِعِ اگر ہم کس حکم پھیرنے کو کس معنی میں کریں نفی الحکم عانِ تابع سے حکم کی نفی کے معنی میں کریں بھئی دیکھو کلام منفی کیا تھا مَا جَانِ زَيْدُن تو زَيْد کے لئے پہلے کیا ثابت کی آپ نے آدمِ مجیعت تو حکم پھیرنے کا کیا معنی ہے اسی آدمِ مجیعت کو پھیر کر کس کی طرف لے جاؤ آمر کی طرف تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ نے حکم اسی حکم کو پھیر دیا مصبت تھا تو مصبت کو پھیر دیا منفی تھا تو منفی کو پھیر دیا تو کہتے ہیں وَقَذَ تو حکم کا پھیرنا مصبت میں تو ظاہر ہے اسی طرح منفی میں بھی ظاہر ہے انجال نہ ہو بیمان ہے نَفِي الْحُقْمِ عانِ تَابِعِ اگر ہم اس کو کس معنی میں کر دیں حکم کی نفی کس سے تابع سے تابع سے حکم کی نفی وَالْمَتْبُعُ فِي حُکْمِ الْمَسْقُوتِ عَنْهُ اور مطبع کس حکم میں ہوتا ہے مَسْقُوت عَنْهُ کے حکم میں ہوتا ہے اَوْ مُتَحَقِقُ الْحُقْمِ لَهُ یا اس کے لئے کیا ہو مارانا حکمہ ثابت ہو کیا ہو حکمہ ثابت ہو بھئی دیکھو دو مذاہب جو تھے ایک تھا علامہ ابن حاجب کا اور ایک کیا تھا جمہور کا کلام مضبط کے اندر تو جمہور کا کیا مذہب تھا مَا قَبْل کس کے حکم میں ہوتا ہے مَسْقُوت عَنْهُ اور علامہ ابن حاجب کا کیا حکم مذہب تھا کہ مَا قَبْل کے لئے قطعی طور پر نفی حکم ثابت ہے کیا ہے نفی حکم قطعی طور پر ثابت ہے اسی طرح کلام منفی میں آجاؤ پہلے میں نے کہا تھا مَا جَعَنِي زَيْدٌ بَلْعَمُرُنُ تو یہاں پر بھئی کہتے ہیں اگر آدم مَا قَبْل میں ہے آدم مجیعت اسی آدم مجیعت کو پھیر دیا جائے کس کی طرف جے تابع یعنی عمر کی طرف تو پھر تو یہ بات ظاہر ہے کہ حکم کو پھیر دیا گیا مَا قَبْل سے کس کی طرف مَا بَعْد کی طرح یہ بات تو ظاہر ہے اور مَا قَبْل یا تو مَسْقُوت عَنْهُ مَا قَبْل کی حکم میں رہے گا یا کس کے حکم میں ہو جائے گا مَتحف کی کل حکم ہو جائے گا یعنی قطعی طور پر اس کے لیے کیا ثابت ہو جائے گی مجیعت کیا ثابت ہو جائے گی بھئی ما قبل میں جو آدم مجیعت تھی اس کی نفی ثابت ہو جائے گی ما قبل کے لیے جب آدم مجیعت کو آپ پھیر کر کس کی طرف لے گئے عمر کی طرف تو زہد کے لیے پھر قطعی طور پر اس حکم کی اس سے نفی کر دو تو اس کے لیے کیا ثابت ہو جائے گی قطعی طور پر مجیعت دو مذاہب یہاں یہ بیان ہوئے تیسرا امام مبریت کہا جائے گا دیکھئے وَالْمَتْبُعُ فِي حُکْمِ الْمَسْقُوتِ عَنْهُ یہ کس کا مذہب ہے مَتْبُعُ کس کے حکم میں ہے مَسْقُوت عَنْهُ کے حکم میں یہ کس کا مذہب ہے یہ جمہور کا بھی مذہب امام مبریت کا بھی یہی مذہب وَالْمُتْعَوْ مُتَحَقِقُ الْحُکْمِ لَهُ یا اس کے لئے حکم کیا ہوگا متحقق ہو جائے گا یہ کس کا مذہب ہے بھئی علامہ ابن حاجب کا مَا جَانِ زَيْدٌ اب زید کیلئے کس چیز کون سا حکم متحقق ہو جائے گا مجیعت والا کون سا حکم ثابت ہو جائے گا مجیعت والا ثابت ہو جائے گا تو متحقق الحکم ہوا حَتَّى يَقُونَ مَعْنَا مَا جَانِ زَيْدٌ بَلْعَمْرُن یہاں تک کہ اس کلام کا معنی جو ہے مَا جَانِ زَيْدٌ بَلْعَمْرُن کیا معنی ہے کہ عمر تو نہیں آیا وَعَادَمُ مَجِئِ زَيْدٍ وَمَجِئُهُ عَلَى اَحْتِمَالٍ اور عزید کا نَعْنَا اور آنَا دونوں احتمال پر ہیں یعنی دونوں کا بھئی وہ مسکوت آنہو ہے جو اس کے بارے میں سکوت ہو اس میں آنے کا بھی احتمال اور نَعْنَا آنے کا بھی احتمال اَوْ مَجِئُهُ مُحَقَّقُن یا اس کا آنہ کیا ہے ثابت ہے یہ کس کے نزدیک ہے بھئی علامہ ابن حاجب کما ہوا مذہب المبردی جیسے کہ مذہب ہے کس کا امامہ مبرد کا بھئی یہ علامہ تختازانی ہے بھارت ماں قبل میں ذکر کرنا چاہیے تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی امام مبرد کا یہ مذہب نہیں ہے یہ علامہ ابن حاجب کا ہے اس کا تعلق کس سے جڑے گا مجھے آدم مجیئ زید و مجیئوہ علا احتمال کما ہوا مذہب المبرد جیسے کس کا مذہب امامہ مبرد کا مذہب یہ ہے بھئی کہ ماں قبل مسکوت آنہو ہوتا ہے اس کے آنے کبھی احتمال اس کے نہ آنے کبھی وَإِن جَعَلْنَاهُ بِمَعْنَا سُبُوتِ الْحُکْمِ لِلْتَّابِعِ اور اگر آلانہم سارفِ حُکم کس معنی میں کریں بھئی جمہور کا کیا مذہب تھا کلامِ منفی کے اندر کہ ماں قبل میں تو کلامِ منفی ہے تو سارفِ حُکم کا کیا معنی ہے اسی کلام آدمِ مجیئت کو ثابت کریں گے عمر کے لئے یا مجیئت کو ثابت کریں گے مجیئت کو تو دیکھو انہوں نے آدمِ مجیئت کو بدل دیا کس سے ثبوتِ مجیئت کے ساتھ کس سے بدل دیا ثبوتِ مجیئت کے ساتھ یعنی مجیئت کے ساتھ بدل دیا تو اب اس میں کیا لازم آتا ہے اشکال آتا ہے کہ یہ تو سارفِ حُکم کا معنی تو یہ تھا جو ماں قبل میں ہے اسی کو پھیر کر کس کی طرف لے جاؤ ماں بعد اور جمہور تو کیا کر رہے ہیں ماں قبل میں تو ہے آدمِ مجیئت لیکن ماں بعد کے لئے کیا کر رہے ہیں مجیئت ثابت کر رہے ہیں تو اس میں کیا لازم آتا ہے اشکال یہی بات ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اور اگر صرف وَإِن جَعَلْنَهُ بِمَعْنَى صُبُوتِ الحُکْمِ لِتَّابِعِ اور اگر ہم صرفِ حُکم کو کس معنی میں کر دیں بمعنی صُبوتِ حُکم کے لِتَّابِعِ کس کے لئے تابع کے لئے حَتَّى يَقُونَ مَعْنَى مَا جَعْنِي زَيْدٌ بَلْعَمْرٌ یہاں تک کہ مَا جَعْنِي زَيْدٌ بَلْعَمْرٌ کا یہ معنی ہوا کہ اَنَّا عَمْرَنْ جَعَا کہ عمر کیا ہے آیا ہے کما ہوا مذہب الجمہور جیسے کہ کس کا مذہب ہے جمہور کا فَفِيْهِ اِشْكَالٌ تو اس میں کیا ہے اشْكَال ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی تو جواب بعضوں نے دیا تھا کہ معنی کیا ہے تغییر حکم حکم کا صرف حکم کس معنی میں ہے تغییر حکم تو یہاں بھی آدم مجیعت کو بدل دیا گیا مجیعت کے ساتھ تو تغییر حکم پائی گئی بھئی بات سب کو سمجھ بھی آ رہی ہے یعنی آپ خاموش رہتے ہیں جواب نہیں دیتے بھئی سب کو آ گئی خلاصہ کلام دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے یا بات جے دیکھئے کلامِ مصبت کے اندر ہیں دو مذاہب کلامِ منفی کے اندر ہیں تین مذاہب کلامِ مصبت کے اندر ایک مذہب ہے جمہور کا جمہور کہتے ہیں ماہ قبل میں مصبت حکم ہے اس حکم کو پھیر کر بل کے ذریعے ثانی کی طرف وہ چلا جائے گا جبکہ ماہ قبل کس کے حکم میں ہو جائے گا مسکوت آنہو اس کے بارے میں آنے کا بھی احتمال اور نہ آنے کا بھی احتمال جبکہ علامہ ابن حاجی برحم اللہ فرماتے ہیں کہ مصبت حکم کو آپ نے ثانی کی طرف پھیر دیا تو اول کے لئے کیا ثابت ہو جائے گی نفی حکم کیا ثابت ہو جائے گی نفی حکم ثابت ہو جائے گی مثلا جمہور کے نزدیک جائنی زید بل عمر ان کا کیا مانا ہے کہ عمر آیا ہے بس باقی زید آیا ہے یا نہیں آیا اس کے بارے میں سکوت ہے جبکہ علامہ ابن حاجی رحم اللہ کے نزدیک کیا مانا ہے کہ زید کے عمر آیا ہے اور زید نہیں آیا اس کے لئے آدم مجید قدری طور پر ثابت ہے جبکہ کلام منشوی کے اندر تین مذاہب ہیں بھئی پہلا مذہب وہی علامہ ابن حاجی کا بھئی کیا ہے ماجہ آنی زید بل عمر زید میرے پاس نہیں آیا بلکہ عمر معلوم ہو عمر کے لئے کیا ثابت ہو گئی آدم مجید اور زید کے لئے کیا ثابت ہے ان کے نزدیک مجید کا قرید طور پر ثابت ہے جبکہ جمہور اور امام مبرد کے نزدیک زید کس کے حکم میں ہے مسکوت آنہو کس کے حکم میں ہے اس کے آنے کا بھی احتمال اور نہ آنے کا بھی احتمال اور باقی عمر کے لئے کیا ثابت ہے تو جمہور کے نزدیک مولانا عمر کے لئے مجید ثابت ہے اور اس پہ اشکال ہوتا ہے جبکہ امام مبرد کے نزدیک عمر کے لئے کیا ثابت ہے آدم امام حاجب کے نزدیک بھی عمر کے لئے آدم مجید ثابت اور امام مبرد کے نزدیک بھی عمر کے لئے کیا ثابت ہے کیونکہ ماہ قبل میں آدم مجید تھی اسی کو ہم پھیر کر کس کی طرف لے گئے عمر کی طرف جبکہ جمہور کیا کرتے ہیں عمر کے لئے کیا ثابت کرتے ہیں مجید ثابت کرتے ہیں اور اس پر اشکال لازم آتا ہے آل اس شک مین المتقلمی یا والا آتف کیا جاتا ہے مجھ نے دلے پر شک کے لئے مین المتقلمی کس کی طرف سے بھئی متقلم کی طرف سے شک ہوتا ہے بھئی میں کہتا ہوں آپ کو بل کی بات ختم ہوئی آؤ کی بات کرنے لگے ہیں بھئی میں نے کہا جا انی زید او عمر میرے پاس زید یا عمر آیا تھا تو میں نے آؤ کو ذکر کیا کیوں آؤ کو لے کر آیا اس کے ساتھ آتف میں نے کیوں کیا کیونکہ بھئی رات کے وقت راستے میں مجھے ملے اندھیرا تھا مجھے پتا نہیں چلا کہ زید آیا تھا یا عمر میرے پاس آیا تو مجھے خود شک ہے تو میں اس وجہ سے کیا لے کر آیا آؤ لے کر آیا آتف کیا میں نے مجھے دلے پر شک کے لئے آوی تشکیق لسامع یہ آتف کیا جاتا ہے کس لئے تشکیق سامع کے لئے یعنی اس کو شک میں ڈالنے کے لئے جیسے آیا میرے پاس زید یا بھئی سامع کو میں بات واضح نہیں بتلانا چاہتا کہ میرے پاس زید آیا تھا یا اس کو شک میں ڈالنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں شک میں تو اس کے لئے میں عطف کرتا ہوں مجھ سے دلے پر آو کے ساتھ جا آنی زید آو عمر آو لِلْإِبْحَامِ یا معنی عطف کیا جاتا ہے مجھ سے دلے پر آو کے ساتھ بھئی کس لئے ابحام کے لئے بھئی ابحام کا کیا معنی اخفاء حکم مخفی رکھنا بات کو بھئی مثلا میں کہتا ہوں جا آنی زید آو عمر کیوں کیوں کہ میں سامع پر حکم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو بتلانا نہیں چاہتا نحو قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ کا یہ قول ہے اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعْلَا هُدًا اَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یا واضح گمراہی میں ہیں تو دیکھئے اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ بَي تو یہاں اَوْ کے ذریعے اِنَّا کے اسم پر کیا کیا گیا آتف کیا گیا کس لئے حکم کو مبہم رکھنے کے لئے معنیٰ تو یہاں ہم دونوں میں سے کسی ایک کے لئے ہم دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے لئے آگے آنے والے دو حکموں میں سے کوئی حکم ضرور ثابت ہے سمجھ میں آیا دعوت دیتے ہوئے دعوت کفار کو دیتے ہوئے تو یہاں پر کفار کی طرف صراحت تصریم نہیں کی گئی کہ کفار تم گمراہی گمراہی پر ہو کیونکہ اگر یوں کہیں گے تو پھر مولانا وہ ضد شروع کر دے گا کہ آپ نے اس کی طرف کس چیز کی نسبت کر دی گمراہی کی تو لہٰذا وہ غور و فکر ہی نہیں کرے گا لہٰذا حکیمانہ اس سلوب کے اندر بھئی آو کے ساتھ کلام کیا گیا ان کے ساتھ کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے لئے آگے آنے والے دو حکموں میں سے کوئی ایک حکم ضرور ثابت ہے یا ہدایت ثابت ہے یا کیا ثابت ہے گمراہی ثابت ہے تاکہ وہ ان کا غصہ بھی نہ بڑھے اس انداز میں کلام کیا گیا اور وہ خود غور و فکر کریں اپنے نفسوں میں اور ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی ہم ہی غلطی پر ہیں ہم ہی غلطی پر ہیں ہمیں کس کی طرف آ جانا چاہیے توحید کی طرف آ جانا چاہیے تو حکم کو مبہم رکھنے کے لئے یہ نہیں سراحتاً کہا گیا کہ تم کس پر ہو ہم ہدایت پر ہیں اور تم کس پر ہو گمراہی پر ہو تو یاد رکھو ایک ہے تشکیق سامعہ کو شک میں ڈالنا اور ایک ہے ابحام سامعہ پر حکم کو مبہم رکھنا مبہم رکھنا جہاں تشکیق ہوگی وہاں ابحام ہوگا جہاں ابحام ہوگا وہاں تشکیق ہوگی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں بھئی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک حاصل بلا قصد ہوگی اور ایک حاصل بل اگر آپ کا ارادہ ابحام کا ہے حکم کو مبہم رکھنا ہے تو اب ابحام حاصل ہوا بل قصد اور تشکیق حاصل ہوئی بلا اور اگر آپ کا ارادہ ہے مخاطب کو شک میں ڈالنا تو تشکیق حاصل ہوئی بل قصد اور ابحام حاصل ہوا بلا قصد اول التخییر اول العباحت یا مولانا کس لئے حطف کیا جاتا ہے تخییر یا عباحت کے لئے تخییر یا عباحت کے لئے او کے ساتھ حطف کیا جاتا ہے جیسے لیدخل دار زید او عمر چاہی کے گھر میں داخل ہو جائے زید یا حمر اب تخییر مولانا ایک ہے تخییر ایک ہے عباحت تخییر کا کیا معنی اختیار دے دینا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کر لے اس کام کو اور عباحت کا کیا معنی اجازت دے دینا اس میں کیا ہوتی ہے عباحت تو تخییر اور عباحت میں فرق یہ ہے کہ عباحت میں دونوں کا جمع ہونا بھی جائز جبکہ تخییر میں دونوں کا جمع ہونا جائز نہیں قرینہ بتلائے گا کہ یہاں پر مثلا آیا ہے وہ تخییر کے لیے ہے یا عباحت کے لیے ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی قرینہ بتلائے گا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ عمر یا زید ہیں ان سے کہتا ہوں کہ تم دونوں میں تم یا تم زید یا عمر بھئی تم یہ کامہ کر رہا ہے تو وہاں کوئی قرینہ بتلائے گا کہ یہاں یہ جو میں حکم آو لے کر آ رہا ہوں یہ کس لیے ہے تخییر کے لیے ہے یا عباحت کے لیے ہے عباحت کے لیے سمجھ میں آئی بات بھئی تو تخییر عباحت کے لیے ہے تو عباحت کے اندر یعنی مباہ تم یا عمر جو بھی چلا جائے جو بھی چلا جائے اور اگر دونوں اکٹھے بھی چلے گئے تو کوئی حرج نہیں دونوں اکٹھے بھی عباحت میں جمع بھی دونوں کا جائز ہوتا ہے جبکہ تخییر میں دونوں کا جمع جائز نہیں ہوتا معلوم ہوا دونوں میں سے کوئی ایک یہ کام کرے دونوں کرنے کی اجازت نہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَارِ فَرْقُ دونوں کے بیچ یہ ہے کہ عباحت جمع جائز ہے بخلاف تخییر بخلاف تخییر کے وئی تو جمع ہے یہ عباحت کے لئے ہے یا تخییر کے لئے اس کا پتہ قرینے سے چلے گا قرینے سے مثلا یہ دو کتابیں ہیں بھئی میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب لے لو ان دونوں میں سے ایک کتاب لے لو اب وہاں پر کوئی قرینہ بتلا دے گا کہ میرا کیا مقصد ہے کوئی ان میں سے ایک معلوم اگر تخییر ہے تو مانا ہوگا ایک ہی لے سکتے دونوں نہیں لے سکتے سمجھ میں آیا بھئی یا اگر عباحت کا ارادہ ہوگا قرینہ بتلا دے گا کہ عباحت ہے چاہے یہ ولی لے لوں چاہے دوسری لے لوں اور چاہے تو دونوں لے لوں بھئی وہ قرینہ وہاں بتلا دیا کرتا ہے آپ بھی عام کلام میں اس طرح کرتے ہیں موقع کے مطابق پتہ چل جاتا ہے بھئی وَأَمَّ الْفَصُلُ اَيْتَاقِبُ الْمُسْنَدِ لَيْهِ بِظَمِيرِ الْفَصُلِ جی توابع کے نکات ختم ہوئے کہ مُسْنَدِ لے کا کبھی تابع لائے جاتا ہے اس میں کیا نکات ہوتے ہیں وہ ذکر ہوئے اب عالی آپ کو ضمیر فصل کی نکات بتلائیں گے ضمیر فصل جانتے ہو بھئی یاد رکھو مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے اصل یہ ہے مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہو نا اور خبر میں اصل کیا ہے لیکن کبھی کبھار خبر بھی معرفہ آجایا کرتی ہے مثلا میں کہتا ہوں زید ہی کھڑا ہے تو زید بھی معرفہ القائم یہ خبر بھی اس کی معرفہ تو اب بظاہر اول نظر میں مولانا پتہ نہیں چلتا کہ یہ زید مبتدہ ہے القائم اس کی خبر ہے یا القائم اس کی صفت ہے بھئی کیونکہ زید معرفہ القائم بھی معرفہ تو بظاہر کیا شبہ پڑتا ہے کہ شاید القائم زید کیلئے کیا ہے صفت ہے اس کی لئے خبر نہیں اسی طرح مولانا تو یہاں پر تو یاد رکھو جب بھی خبر معرفہ ہو یا افعل من قضاء یعنی اس میں تفضیل مستعمل بمین ہو جب خبر کیا ہو معرفہ ہو یا اس میں تفضیل مستعمل بمین ہو تو پھر فصل ضمیر فصل درمیان میں لائی جاتی ہے فرق کرنے کے لئے مبتدہ اور وصف اور خبر میں بھئی میں نے کہ زید ان القائم آپ یہ بھی شبہ پڑھ ہے بھئی کہ القائم کیا ہے زید کی صفت ہے لیکن جب میں درمیان میں ضمیر فصل لیا زید ان ہو القائم تو اب مولانا پتہ چل گیا ہوا نے بتلا جیا کہ القائم زید کی صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کی خبر ہے یہ ضمیر فصل بتلاتی ہے تو دیکھو القائم پہلے شبہ تھا پتہ نہیں خبر ہے یا صفت صفت ہونے کا شبہ زیادہ ہو رہا تھا تو ہوا نے آ کر بتلا دیا کہ یا القائم صفت نہیں ہے بلکہ زید کیلئے خبر ہے اسی طرح اگر خبر اس میں تفصیل مستعمل بمین ہو مولانا میں کہتا ہوں زید افضل من حمر تو زید مبتدا افضل من حمر اس کی خبر تو اس صورت نے کبھی زمیر فصل لے آیا کرتے ہیں زید ہوا افضل من حمر زمیر فصل تو اب یہ زمیر فصل کس لئے لائی جاتی ہے اس کے نکات آپ کو بتلائیں گے بھئی وَأَمَّ فَصْلُ اَيْتَاقِيبُ المُسْنَدِ اِلَيْهِ بِزَمِيرِ الفَصْلِ یعنی مُسْنَدِ اِلَيْهِ کے آقب میں زمیر فصل لانا وَإِنَّمَ جَعَلَهُ مِنْ اَحْوَالِ المُسْنَدِ اِلَيْهِ یہ ایک موانا سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں سوال یہ کہ زمیر فصل کس کے درمیان آئی مبتدا اور خبر مُسْنَد اِلَيْهِ اور مُسْنَد کے رمیان آئی زمیر فصل تو جیسے اس کا تعلق مُسْنَد اِلَيْهِ سے ہوا اسی طرح اس کا تعلق مُسْنَد سے بھی ہوا پھر آپ اس کو مُسْنَد اِلَيْهِ کے احوال میں کیوں ذکر کر رہے ہیں مُسْنَد کے احوال میں جا کر کیوں ذکر نہیں ہی کرتے اشکال سمجھ میں آیا بھائی تو جواب دیں گے کیونکہ اس کا زیادہ تعلق مُسْنَد اِلَيْهِ سے ہے کیونکہ مُسْنَد اِلَيْهِ کے ساتھ اس کا تعلق پہلے آیا اور مُسْنَد کے ساتھ بعد نے دیکھو میں نے کہا زید مُسْنَد اِلَيْهِ آگیا اس کے آئی زمیر فصال تو اس کا تعلق پہلے کس سے ہوا زید کے ساتھ ہوا پھر آگے القائم آیا اب اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوا تو پہلے کس سے تعلق ہوا مُسْنَد اِلَيْهِ سے اس لئے اس کو کس کے احوال میں ذکر کیا مُسْنَد اِلَيْهِ کے احوال میں ذکر کیا نیز اس لئے کہ اسی سے عبارت ہے ہوا سے کون مراد ہے زید ہی مراد ہے ہوا سے کون مراد ہے زید ہی مُسْنَد اِلَيْهِ سے عبارت ہے اور لفظوں میں اس کے مطابق ہوا کرتی ہے اگر مُسْنَد اِلَيْهِ مفرد ہو تو ضمیر فصل بھی مفرد ہوتی ہے اگر مُسْنَد اِلَيْهِ تَسْنِعَ ہو زمیر فصل بھی کیا ہوتی ہے تَسْنِعَ اور اگر مُسْنَد اِلَيْهِ جَمْع ہو تو زمیر فصل بھی کیا ہوتی ہے تو مُسْنَد اِلَيْهِ کے ساتھ زمیر فصل کی مطابقت واجب ہے دیکھ بھئی وَإِنَّمَا جَعْلَهُ مِن احوال المُسْنَد اِلَيْهِ اور اس کو مُسْنَد اِلَيْهِ کے احوال میں سے بنایا لِأَنَّهُ يَقْتَرِنُ بِهِ اَوَّلًا اس لئے کہ زمیر فصل پہلے کس کے ساتھ ملی ہے مُسْنَد اِلَيْهِ کے ساتھ وَلِأَنَّ دوسی وجہ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَ عِبَارَتِنَ عَنْهُ اس لئے کہ مَعْنَ کے اعتبار سے بھی یہ کس سے عبارت ہے بھئی زید اُن هو القائم یہ ہوا کس سے عبارت ہے اس سے ذات زید ہی تو مراد ہے تو یہ زید سے عبارت ہے وَفِ لَفْز مُطَابِقُن لَهُ اور لفظوں میں یہ کیا ہے اس مُطَابِقُ ہوا کرتی ہے مُطَابِقُن مُفراد تو زمیرِ فصل بھی مُفراد مُطَابِقُن مُطَابِقُن تو زمیرِ فصل بھی جمع ہوا کرتی ہے سمجھ میں آیا بھئی اسی لئے آپ نے جامی کے اندر پڑھا بھئی المرفوعات ہوا مجتمل على علم الفاعلیت تو المرفوعات کے بعد ہوا آیا تھا تو بتلایا تھا وہاں پر آپ کو کہ یہ ہوا زمیرِ فصل نہیں بن سکتی کہ آپ المرفوعات کو مُبتدہ بنا دیں اور مشتہ ملہ کو اس کی خبر بنا دیں اور ہوا کو کیا مان لیں زمیرِ فصل مان لیں کہتے ہیں نہیں اس کو زمیرِ فصل نہیں بنا سکتے کیوں کیونکہ اس کی مُسنِ لہذا اس کو زمیرِ فصل بنانا جائز زمیرِ فصل کی تو مُسنِ دلے کے ساتھ کیا ہوا کرتی ہے مطابقت ہوا کرتی ہے بھئی یاد رکھو زمیرِ فصل کے تین فوائد ہیں بھئی زمیرِ فصل کے تین فوائد ہیں یہ تاقید یہ تاقید حسر کے لئے آتی ہے تاقید حسر اور تخصیص کے لئے اور تخصیص کے لئے اور یہ بتلانے کے لئے کہ ماں بعد خبر ہے صفت نہیں کہ ماں بعد خبر ہے صفت نہیں کتنے فائدے ہیں بھئی اس کے یا تو یہ فائدہ دیتی ہے تاقید حسر کا یا تاقید حسر کا فائدہ دیتی ہے اور تخصیص کا اور کہ بتلانے کے لئے ماں بعد خبر ہے صفت نہیں ان میں سے صرف تخصیص کو ذکر کریں گے مصنف اس لئے کہ یہ اہم نکات میں سے ہے بھئی اہم نکات میں سے ہے تو اہمیت کی وجہ سے صرف کسی کو ذکر کریں گے تمہارا ضمیر فصل لائی جاتی ہے کبھی مسند اللہ کے بعد فلی تخصیص ہی ہا ضمیر کا مرجع بتلایا اے المسند اللہ مسند اللہ کی تخصیص کے لئے بالمسند کس کے ساتھ مسند کے ساتھ یعنی لقصر المسند علی المسند اللہ یعنی مسند کو مسند اللہ پر بند کرنے کے لئے بھئی یاد رکھو اے قصر الموصوف علی الصفت ہوتا ہے اے قصر الصفت علی الموصوف میں کہتا ہوں زید ہوا القائم زید ہوا القائم کیا مانا سننے والے کا یہ خیال تھا کہ زید بھی کھڑا ہے اور عمر بھی کھڑا ہے سننے والے کا کیا خیال تھا سامع کا یہ گمان ہے زید اور عمر دونوں قیام کے اندر شریک ہیں میں نے کہا زید ہوا القائم زید ہی کھڑا ہے تو میں نے قیام کو بند کر دیا کس کے اندر زید کے اندر قیام کو کس کے اندر بند کر دیا زید کے اندر بند کر دیا کہ قیام زید کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے ثابت نہیں تو یہ کیا ہوئی معلی قصر الصفات علی الموصوف اس صفت قیام کو میں نے بند کر دیا کس کے اندر موصوف کے اندر یعنی قیام کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے ثابت نہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی اور کبھی موصوف کو بند کیا جاتا ہے صفت بار سننے والے کا خیال تھا زید کاتب بھی ہے شاعر بھی ہے کاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے بھئی کاتب سے یہ اردو والا کاتب جو آپ بولتے ہیں وہ نہیں مراد بھئی یعنی ایک ہوتا ہے شاعر جو کلام منظوم کہتا ہے ایک کہتا ہے کاتب جو کلام منصور کہتا ہے بغیر منظوم کلام جو کہے سمجھ میں آئے اسے کیا کہیں گے اسے کاتب تو سننے والے کا خیال یہ ہے کہ زید کاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے میں نے اسے کیا کہا زید اوال کاتب زید کاتب ہی ہے زید کیا ہے کاتب ہی ہے یعنی زید کو موصوف کو بند کر دیا میں نے صفت کتابت کے اندر بھئی کہ اس سے تجاوز کر کے اس کے لئے تجاوز وہ نہیں کر رہا اس کے لئے صفت شاعری ثابت نہیں ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی دیکھو زید کے لئے وہ شرکت کا قائل تھا کتابت بھی ثابت ہے اور شاعری بھی لیکن میں نے زید کو بند کر دیا صرف کتابت کے اندر بھئی تو یہ قصر الموصوف علی صفت ہوا کیا ہوا قصر الموصوف علی صفت بھئی اب بھئی یہ دیکھو فَلِ تَقْسِسِهِ بِالْمُسْنَدِي حاضر امیر کس کو راجع ہے مُسْنَدِ لَيْكُو یعنی مُسْنَدِ لَيْكُو کی تقصیص کرنے کے لیے قصر تقصیص کا ایک معنی ہے مُسْنَدِ لَيْكِ تقصیص کے لیے کس کے ساتھ مُسْنَد کے ساتھ کیا معنی مُسْنَد مُسْنَدِ لَيْكَ میں بند ہوگا یا مُسْنَد مُسْنَد میں بند ہوگا بھئی جو بند ہے اس کو کہیں گے مقصور اور جس پر بند ہے اس کو کیا کہیں گے مقصور اُنْعَلَي جس چیز کو بند کیا وہ کیا کہلائے گی مقصور اور جس پر بند کیا وہ مقصور اُنْعَلَي اب یہاں پر کون مقصور ہے کون مقصور اُنْعَلَي بھئی بظاہر کلام سے یوں مفہوم ہوتا ہے فَلِتَخْصِيص المُسْنَد الَيْهِ مُسْنَد مصند اِلَي کو بند کیا جا رہا ہے کس میں مصند میں کس میں بند کیا جا رہا ہے لفظوں میں غور کرو لی تخصیص المسند اِلَي مُسْنَد اِلَي کی تخصیص کر رہے ہیں کس کے ساتھ مصند کے ساتھ یعنی مصند اِلَي کو بند کر رہے ہیں کس میں مصند میں تو معلوم ہوا یہ بات کس پر داخل ہو رہی ہے مقصور پر مقصورون علیہ پر بھئی آپ مصند علیہ کو بند کر رہے ہیں کس میں مصند میں تو مصند علیہ ہوا مقصور اور با کس پر داخل ہوئے ہیں مقصورون علامہ تفتہ ذانی بتلا رہے ہیں نہیں بھئی یہاں ایسا نہیں ہے یہاں با مقصور پر داخل ہو رہی ہے کس پر داخل ہو رہی ہے یعنی جس کو بند کیا گیا کیا معنی مصند کو بند کیا جاتا ہے کس کے اندار مصند علیہ کے اندار معنی سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے خود بتائیں گے یعنی لقصر المسند علی المسند علیہ مسند کو بند کرنے کے لئے کس پر مسند علیہ پر تو کون مقصور ہوا مسند اور کون مقصور ان علیہ ہوا مسند علیہ تو با کس پر داخل ہوئی مقصور پر کس پر داخل ہوئی تو علامت افتادانی یہ بتلانے کے لئے لائے کہ بھئی اصل لغت کے اعتبار سے تو یوں معلوم ہوتا ہے با مقصور ان علیہ پر داخل ہوتی ہے لیکن زیادہ تر استعمال کے اندر با کو کس پر داخل کیا جاتا ہے مقصور پر اور یہاں پر بھی با کس پر داخل ہے مقصور پر داخل ہے مقصور ان علیہ پر نہیں لئن مانا قولنا زیدن هو القائم اس لئے کہ ہمارے اس قول زیدن هو القائم کا معنی یہ ہے کہ ان القیام مقصور ان علیہ زیدن کی قیام بند ہے کس پر زید پر لا يتجاوز الا عمر عمر کی طرف تجاوز بھئے سننے والے کا خیال تھا عمر بھی کھڑا ہے زید بھی کھڑا ہے آپ نے کہا زیدن هو القائم زید ہی کھڑا ہے تو قیام کو بند کر دیا کس کے اندر زید کے اندر بند کر دیا عمر کی طرف قیام کو تجاوز کر کے نہیں جا رہا فَالبَعُ فِي قَوْلِهِ فَلِتَخْصِيصِهِ بِالْمُسْنَدِ پس وہ با جو فِي قَوْلِهِ مَاتِن کے اس قول میں ہے فَلِتَخْصِيصِهِ بِالْمُسْنَدِ یہ مطن آیا یا نہیں اس مطن کے اندر جو با ہے مِسْلُوحَ یہ حضمیر بھی باق و راجے یہ اسی با کے مثل ہے فِي قَوْلِهِم جو عربوں کے اس قول کے اندر ہے خَسَسْتُ فُلَانًا بِذِّكْرِ خَاسْ کیا فُلَان کو میں نے ذکر کے ساتھ خَاسْ کیا بھئی عرب کہتے ہیں جب کسی ایک آدمی خاص ذکر کریں اس کا بھئی کسی اور کا ذکر نہیں کیا صرف مثلا آپ نے زید کا ذکر کیا اپنے کلام میں تو اب آپ کہیں گے خَسَسْتُ زَیدًا بِذِّكْرِ زید کو میں نے خاص کیا کس کے ساتھ ذکر کو ذکر کے ساتھ بھئی خاص کیا ذکر کیا یعنی ذکر کو بند کر دیا کس کے اندر زید کے اندر ذکر زید میں بند ہے اس سے تجاوز کر کے کسی اور کی طرف نہیں جا رہا کسی اور کا ذکر نہیں ہے اس قول میں خَسَسْتُ فُلَانًا بِذِّكْرِ میں نے خاص کیا فلان کو ذکر کے ساتھ ازازہ کرتا ہوں دونہ غیری ہی جب آپ اسی کا ذکر کریں اس کے علاوہ کسی اور کا نہ کریں قَعَنَّكَ جَعَلْتَهُمِمْ بَيْنِ الْأَشْخَاصِ مُخْتَصَن بِذِّكْرِ گویا کہ آپ نے اس کو اشخاص میں سے خاص کر دیا ذکر کے ساتھ اے متفردن بھی یعنی یقتہ کر دیا صرف اکیلہ متفرد کر دیا اس کو ذکر کے ساتھ وَالْمَعْنَا هَا هُنَا جَعْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ مَا يَسِحُتِصَابُهُ بِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ مُخْتَصَن بِعَيْنِ يَسْبُطَ لَهُ الْمُسْنَدُ مانا یہاں پر کیا ہے بھئی دیکھئے سننے والے کا خیال یہ تھا کہ زید بھی کھڑا ہے عمر بھی کھڑا ہے بکر بھی کھڑا ہے لیکن میں نے کہا زیدن هو القائم زید ہی کھڑا ہے عمر اور بکر کھڑے نہیں تو دیکھو یہاں مُسْنَد إِلَيْهِ زید بھی بن سکتا تھا قیام کے لئے عمر بھی بن سکتا تھا بکر بھی بن سکتا تھا ان تینوں میں سے میں نے کس کو خاص کر دیا زید کو خاص کر دیا کہ اسی کے لئے میں نے مُسْنَد کو ثابت کر دیا اسی کے لئے کیا کر دیا قیام کو اسی کے لئے ثابت کر دیا تو دیکھو اس قیام کے ساتھ کون ہو سکتے تھے زید بھی ہو سکتا تھا عمر بھی ہو سکتا تھا اور بکر بھی لیکن میں نے کس کو خاص کر دیا زید کو کس چیز کے ساتھ خاص کیا اس مسند کے ساتھ خاص کیا دیکھئے وَالْمَانَهَا هُنَا جَعْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَ بَنَا دَيْنَا مُسْنَدِ لَيْكُمِن بَيْنِمَا يَسِحُتِصَافُهُ بِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ بیچ ان افراد کے کہ صحیح تھا ان کا متصف ہونا مسند دلے ہونے کے ساتھ جن کا مسند دلے ہونے کے ساتھ متصف ہونا بھئی زید کا بھی متصف ہونا مسند دلے کے ساتھ صحیح تھا عمر کا بھی صحیح تھا اور بکر کا بھی ان میں سے اس مسند دلے یعنی زید کو کیا کر دیا مختصن کیا کر دیا خاص کر دیا یہ مفعول سانی ہے جعل کے لئے مفعول اول کی طرح مضاف ہے جعل المسند الیہِ مختصن مسند دلے کو کیا کرنا مختص کر دینا ان افراد میں سے بِعَنْ يَسْبُطَ لَهُ الْمُسْنَدُوْ کس کے ساتھ بھئی اس کے لئے مسند کے ثبوت کے ساتھ اس کے لئے مسند کو کیا کیا جائے ثابت کیا جائے کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے یقالو فی ایاکا نابودو ایاکا نابودو میں جیسے کہا جاتا ہے ما ناہو اس کا کیا معنی ہے یہاں بھی تخصیص ہے دیکھا ایاکا کو مقدم کیا نابودو پر مفعول کو تو اسے اور تقدیم ما حقه تاخیر یفید الحسر والقسر والتخصیص تو یہاں مالانا قسر آیا کہ ما ناہو کیا معنی ہے نخسک بالعبادتی اے اللہ ہم آپ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ تو دیکھئے با داخل ہو رہی ہے کس پر مقصور پر کس پر داخل ہو رہی ہے مقصور پر یعنی عبادت اے اللہ بند ہے آپ ہی میں ہمارا عبادت کا نہ بند ہے یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نخسک بالعبادت ولا نعبد غیر قراب آپ کے غیر کی عبادت نہیں کرتے چلیم اللہ علم بحقیقت الکلام